جی اسلام علیکم شیخ و علیکم السلام علیکم برکاتہ شیخ میرا یہ سوال تھا کہ جیسے کہ ہم کالج سکول بغیرہ میں ہم کہنا میں سکول جاتے ہیں اور وہاں سے ہم لیڈ واپس آتے ہیں تو جو ہماری جو زہر کی نماز ہے وہ قضا رہ جاتی ہے اور جب ہم گھر پہنچتے ہیں عموم جو اثر کا جو وقت ہوتا ہے نماز کا وہ چار تیس یا پانچ بجے تک ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہم سکول سے لیٹ آتے ہیں تین ہی بجے تو کیا ہم اسے بات فوراں پڑھیں گے یا پھر اس کو جمع کر کے پڑھیں گے اثر کے ساتھ سوال سوال جی شیخ تھوڑا سا ریپیٹ آپ کر دیں آٹک رہی تھی آواز ان کی ہاں اٹک زیادہ رہی تھی وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں شیخ کہ اثر کی زہر کی نماز جو ہے وہ اثر کے وقت میں زہر اور اثر ایک ساتھ پڑھتے ہیں سکول کی وجہ سے تھوڑا تو دیکھے اگر وہاں پر کالج میں کالج میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہو تب تو ہر نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا واجب ہے اگر جیسے انہیں اتنا وقت مل جائے ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ نماز پڑھنے تب تو وہ ٹائم سے پڑھیں اور اگر ظاہر ہے کالج کا جو کی جو ٹائمنگ ہے آپ کے حساب سے نہیں ہوگی اندوستان میں کوئی بھی ایسا کالج آپ کو نہیں ملے گا خاص طور سے جو اسری علون کا ہے کہ جہاں پر نماز کے لیے چھٹی دی جاتی ہو تو گویا کہ یہ چیز ناممکن ہے آپ کے لیے کہ کوئی آپ ایسا کالج تلاش کریں جہاں پر آپ کو نماز کے لیے چھٹی دی جائے تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اگر جو ہے آپ کو چھٹی نہیں مل پا رہی ہے اور آپ کے سامنے صرف یہ راستہ ہے کہ یا تو آپ کالج چھوڑ دو اگر آپ کالج چھوڑ دوگے تو آپ کی تعلیم رک جائے گی تو ایسی صورت میں علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہو اگر آپ جو ہے جب کالج سے واپس آؤ تو اثر کے ٹائم اثر کو زہر کو اثر کے ساتھ جمع تاخیر کر کے آپ پڑھ لو لیکن جب آپ گھر پہنچتے ہو اگر زہر کا ذرا سا اگر وقت بچا ہوا ہے تو آپ فوراں پڑھو یا جیسے آپ کالج سے نکلے آپ راستے میں جلدی سے کسی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھو گھر جانے کے اندازہ نہ کرو تو بہرحال آپ کوشش کرو کہ وقت پر پڑھو اگر کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے تو جمع بینہ سلاتین جائز ہے کیونکہ جمع بینہ سلاتین کا اثر سبب ہے مشقت اور یہاں پر مشقت موجود ہے کیونکہ یا تو آپ کالج چھوڑ دو تعلیم چھوڑ دو تو یہ تو جو ہے اس میں بہت بڑی مشقت ہے تو یہ بتا دیں نماز جمعہ کیسے کریں پہلے زہر پڑھیں یا پھر پہلے اثر نہیں پہلے زہر پڑھیں گے پھر اثر پڑھیں گے موسیقی